آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے انگوٹھے کے نشان نہیں چڑھتے آپس میں بڑی سے بڑی کمپنی بھی ہوگی کسی چیز کے مارڈل دو نکال دے گی چار نکال دے گی کتنے نکال دے گی اس سے زیادت نہیں نکال دے گی لیکن دیکھئے دو آدمیوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتے ناک بھی اسی جگہ پہ کان بھی اسی جگہ پہ آنکھیں بھی اسی جگہ پہ زبان ہونٹ بھی اسی جگہ پہ یہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں دو پتوں کو کمپیوٹر میں رکھو لاکھیں تو دو پتوں کے ریشے آپس میں نہیں ملتے ہزاروں لاکھوں تطلیاں ہیں ان کے پر دیکھو لاکھیں بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دونوں کے پر ایک جیسے نہیں ہم تو شاید پہچان نہیں سکتے لیکن یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ بینسوں اور گائیوں کو پہچان لیتے ہیں ان کی شکلیں ایک جیسے لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی بھی شکلیں ایک جیسے نہیں ہوتی مجھے بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون ہے ایسا تخلیق کار تو اگر غور کریں تفکر کریں تدور کریں تو اس کی ذات کا کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا اللہ پر ایمان لانا یہ وہ متصرف حقیقی ہے اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کے عزم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس کے عمر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے امریکن سے پیدا کیا ہے اور پھر ایک دم پوری کائنات فنا بھی کر دیا پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا اللہ اکبر پھر لوگوں کا حساب ہوگا اس نے جنت کو پیدا کیا اس نے دوزخ کو پیدا کیا جنت اس کی رضا کا مظہر ہے دوزخ اس کے کہر و غزب کا مظہر ہے مطلب کیا جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا تو جنت کی طلب کرنا اللہ کی رضا مانگنا ہے جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے کہر و غزب سے پناہ مانگنا ہے کہ مالک اپنے کہر و غزب سے بچانا دونوں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور تیار ہو چکی جنت بھی تیار ہے جہنم بھی تیار ہے نیکوں کاروں کو جنت عطا کرے گا اور بدکاروں کو جہنم عطا کرے گا قیامت یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جو بھی ہم اچھے برے عامال کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ہم اور ایک ایک عمل نامہ عامال میں تولہ جائے گا جو ہم کر رہے ہیں کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر لکھ رہے ہیں اور وہ کسی سے نہ رشوت قبول کرتے ہیں نہ کسی کی ریائت کرتے ہیں اور نہ کسی کی فیور کرتے ہیں جو جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں اور جب فصاک و فجار نامہ عامال پڑھیں گے تو اس میں ہر چیز لکھی ہوگی تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احسواہا ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی لکھا ہوا سامنے آ جائے گا زمین بھی گواہی دے گی اپنے آزائے بدنیاں گواہی بھی دیں گے فرشتے بھی گواہی دیں گے اور نامہ عامال میں بھی لکھا ہوگا آدمی کی نیکیوں اور گناہوں کے چار گواہ ہوں گے لیکن اگر کسی نے گناہ کے بعد توبہ کی اللہ چاروں گواہیاں مٹا ڈالے گا نامہ عامال سے بھی حضف کر دیا جائے گا فرشتوں کی یاداشتے سے بھی ختم ہو جائے گا جس زمین پہ جرم کیا وہ زمین بھی بھول جائے گی اور آزائے بدنیاں سے بھی محف کر دیا جائے گا تو گناہ کے بعد سچی توبہ انسان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا اور اس کی رحمت کا در کھلا ہے توبہ کا دروازہ بند ہوگا قرب قیامت میں قیامت سے چالی سال قبل سورج مغرب میں غروب ہوگا غروب ہونے کے بعد دوبارہ پھر نکل آئے گا اور پھر نصف النہار تک آئے گا اور پھر دوبارہ قرب ہو جائے گا یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اب کوئی توبہ کرے بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ قیامت کا عقیدہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اسی طرح برزخ کا عقیدہ اس دنیا کے اندر سے ہم مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے اس میں تین سوال عقیدے کے بارے میں یہ تین سوال ہیں جو ان میں پاس ہو گیا وہ سرخرو ہو گیا جو ناکام ہوا وہ سخت خسارے کا سودا کر بیٹھا پھر قبر کے اندر کھڑکی کھول دی جائے گی یا جنت کی یا جہنم کی جس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تو وہ موج میں ہوگا اور قیامت اس کے لیے دیر نہیں ہوگا لیکن جس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن گیا اس کو سخت عذیت کا شکار ہونا پڑے گا موسیقا موسیقی